اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجیل فراجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور اپنی مختصر سی کوشش سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور آج ہمارا یہ سلسلہ درس نمبر سات میں داخل ہو چکا ہے اور سورہ آل عمران کی آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر فورٹی ٹو سے کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از قالت الملائکتو یا مریمو ان اللہ استفاقی و تہورا کی و استفاقی علا نساء العالمی و از اور اس وقت کو یاد کرو قالت الملائکتو جب ملائکہ نے کہا یا مریمو اے مریمو ان اللہ استفاقی کہ بے شک پروردگار عالم نے تجھے چن لیا مصطفیٰ بنا لیا و تہرکی اور تجھے پاک و پاکیزہ کیا و استفاقی علا نساء العالمین اور تمام جہانوں کی عورتوں پہ برتری عطا کی فضیلت عطا کی یا مریمو اے مریم اقنو تی لرب بقی اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ اپنے پروردگار کے سامنے خوضو خوشو کرو وس جو دی سجدہ بجالاو ورقعی مو ار راقعین اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو جیسا کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ گزشتہ آیات میں جو تذکرہ چل رہا تھا وہ جناب عمران اور ان کی بیوی کے متعلق تھا کہ کس طرح سے جناب عمران کی بیوی جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی انہوں نے منت مانی اور پھر اب یہاں پہ یعنی جیسے گزشتہ آیات میں تھا کہ انہوں نے منت مانی کہ خدا جو مجھے اولاد دے گا جو بیٹا دے گا اسے میں راہِ خدا میں بیت المقدس کو ہدیہ کروں گی لیکن جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی اور ساتھ پریشان بھی ہوئی کہ پروردگارہ بیٹی اور بیٹا یعنی لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا کہ کیسے میں اس کو اب بیت المقدس کو ہدیہ کروں بہرحال وہ ساری آیات میں وہ چلا اور پھر ان کی والدہ نے ہی یعنی ان کا نام مریم رکھا جس کا معنی بھی گزر چکا کہ خادمہ کا معنی بھی لیا گیا تو اب ان آیات میں کہ جیسے گزرشتہ آیات میں تفصیل سے حضرت مریم کی ولادت ان کی پرورش کا تذکرہ تھا تو اب یہاں پہ پھر اشارہ حضرت مریم علیہ السلام کو خطاب پروردگار فرشتوں کے ذریعے سے کہ وہ وقت یاد کرو اس قالت الملائکہ تو یا مریم کہ اب یہاں پہ یہ آیت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ فرشتے ظاہری طور پہ جیسے پیغمبروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ایسے پیغمبروں کے علاوہ کیونکہ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی نبی نہیں تھی کہ ایک خاتون نبی نہیں بن سکتی رسول نہیں ہو سکتی تو بے شک وہ نبی نہیں تھی کہ ممکن ہے کہ جیسے فرشتے حضرت باقی انبیاء کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یہاں پہ حضرت مریم کے ساتھ یا ان کے علاوہ بھی انسانوں کے ساتھ وہ گفتگو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پھر نام لے کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا مریم اے مریم اور بشارت دے رہے ہیں کیا بشارت دے ہیں کہ ان اللہ اصطفا کی کہ بے شک پروردگار عالم نے برگزیدہ کیا چن لیا وطحر کی انہیں پاک قرار دیا ہے وصطفا کی اللہ نساء العالمین اور انہیں اپنے وقت کی عورتوں پہ پروردگار عالم نے عظمت عطا کی یا منزلت عطا کی لہٰذا یہ آیت اس بات پہ گواہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں عظیم ترین منزلت کی مالک تھی اور یہ اگر یہ دیکھا جائے کہ حضرت جناب مریم اپنے وقت کے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی کہ جیسے کہا کہ یہاں پہ بشک دوسرے لوگ جو ہے وہ عالمین سے یہ مراد لیتے ہیں کہ تمام عالمین تو یہاں پہ اگر قرآن میں اور مقامات پہ بھی دیکھا جائے تو لفظ عالمین جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے نے اسی وقت کے لوگوں کے لیے بولا گیا جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا انی فضلتکم علا العالمین کہ میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت دی یعنی کیا مانا کہ اس وقت کے جتنے افراد تھے جتنے لوگ تھے ان پہ یعنی یہاں پہ بنی اسرائیل سے خدا کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کے مومنین کو کہ اپنے زمانے کے لوگوں پہ فضیلت حاصل تھی نہ کہ انہیں سب لوگوں پہ فضیلت تھی تو لہٰذا اس آیت میں بھی جیسا کہ اس آیت کے بارے میں بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب خدیجہ کو میری امت کی عورتوں پہ اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسا کہ مریم کو تمام جہانوں کی عورتوں کے فضیلت دی رہی ہے اور پھر اگر یہاں پہ دیکھا جائے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتے خطاب کر رہے ہیں فرشتے بشارت دے رہے ہیں تو اگر ہم جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بی بی کا ایک لکب ہے محدثہ محدثہ کا معنی کیا ہے اس محدثہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں تو ملائکہ یعنی آسمان سے اتر کے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ سے وہی الفاظ کہا کرتے تھے جو انہوں نے مریم سے کہتے ہیں اور وہ جناب سیدہ کو ویسے ہی ندا دیتے ہیں جیسے جناب مریم کو ندا دیتے تھے کہ جیسے یعنی اگر جناب مریم سے کہتے تھے یا مریم قالت الملائکت یا مریم ان اللہ استفاقی تو کہتے ہیں کہ اروایات میں یہ ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ فرشتے کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ استفاقی وطہرکی واسطفاقی علا نساء العالمین کہ جناب سیدہ سے یعنی انہی الفاظ کے ساتھ فرشتے ندا دیتے اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ فرشتوں سے باتے کرتے ہیں اور فرشتے حضرت سیدہ سے باتے کرتے ہیں یعنی جیسے رہلت پیغمبر کے بعد اگر جناب سیدہ غمگین رہتی تو فرشتے ان سے باتے کرتے اور کہا کہ ایک دن جناب سیدہ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا مریم تمام زمانے کی خواتین پہ چنا گیا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں وہ اپنے زمانے کی عورتوں پہ فضیلت رکھتی تھی اور آپ اولین و آخرین سب خواتین پہ فضیلت رکھتی ہیں اور پھر جیسا کہ ناج الولاغہ کے ایک مکتوب کا کہ جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے معاویہ کے نام لکھا تو اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ منا خیر نساء العالمین و منکم حمالت الحتب کہ تمام جہانوں کی سردار خاتون کا نام ہم سے ہیں یعنی جناب سیدہ فاطمیت الزہرہ کی عظمت کو بیان کیا کہ تمام جہانوں کی سردار خاتون ہم سے ہیں اور ابو لہم کی حمالت الحتب والی بیوی کا تعلق کو یعنی معاویہ سے کہا کہ تم سے ہے تو لہٰذا جناب سیدہ فاطمیت الزہرہ سلام اللہ علیہ وہ خاتون جنت ہیں جن کو فخر مریم کہا گیا یہ فخر مریم ہیں اور جناب سیدہ فاطمیت الزہرہ سلام اللہ علیہ یعنی یہاں ایک خواتین کے لئے بھی یعنی یہ قرآن جو ہے کہ جیسے ہم پہلے بیان کر چکے کوئی قرآن کا ایک ایک ظاہر اور ستر ستر بتون ہیں تو کہا کہ جناب سیدہ اگر ان آیات کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ جناب سیدہ تمام آلمین و اوالین و آخرین کی خواتین کی سردار ہے تو کہا کہ جناب سیدہ حق شفاعت رکھیں گی اور وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدہ کچھ ایسی خواتین ہوں گی کہ جن کی قیامت میں شفاعت کریں گی اور یہاں پہ اگر اس حدیث کو دیکھیں تو جیسے ہی یہ حدیث میرے سامنے آئی تو مجھے تو بہت ایک یعنی کہ بہت آسان بھی کر دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کتنا آسان کر دیا کہ شفاعت جناب سیدہ اگر ہم خواتین چاہتی ہیں کہ ہمیں شفاعت جناب سیدہ مل جائے تو اب ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ جو رسول اللہ نے اس حدیث میں بیان کی کہا پہلی وہ عورت جو روز و شب میں پانچ نمازیں پڑے آسان کر دیا نا کہ زیادہ جنجٹ میں خواتین کو نہیں ڈالا رسول اللہ نے کہا کہ وہ خاتون جو دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑے نمبر دو ماہ رمضان و مبارک کے روزے رکھو اور اگر حاج واجب ہے تو حج بہت اللہ کریں اپنے مال کی زقاعت عطا کریں کیونکہ شاید یہ خواتین میں یہ نشانی بھی رسول اللہ نے اس لیے ذکر کر دی کہ خواتین کو کچھ مال سے زیادہ ہی محبت ہوتی ہے اپنی چیزوں سے اپنے زیورات سے تو کہا کہ اگر وہ مالدار ہے تو اپنے مال کی زقاعت کریں پانچ وقت کی نماز پڑے ماہ رمضان و مبارک کے روزے رکھے حاج واجب ہے تو حج کریں اپنے مال کی زقاعت کریں اور علی علیہ السلام سے محبت کریں تو وہ میری دختر حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گی اور پھر اسی حدیث کو آگے فرمایا کہ میری دختر جناب سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دختر اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ تو مریم منت عمران کی جو اپنے دور کی خواتین کی سردار تھی جبکہ میری دختر فاطمہ اولین و آخرین کی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں اور پھر فرمایا کہ میری بیٹی جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو اس وقت ستر ہزار فرشتے اسے آ کر سلام کرتے ہیں اور اسے ان الفاظ سے ندا دیتے ہیں جن الفاظ سے مریم منت عمران کو ندا دیتے تھے اور وہ کون سے الفاظ تھے یہی والی آیت کہ قولت الملائکہ یا مریم من اللہ استفاقی وطہرکی وستفاقی الہ نسائل آلامین اب پھر یہ ذکر کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم جناب مریم سے ہی خطاب فرما رہا ہے کہ اے مریم اکنو تیل رب دیکھیں کہ یہ جو خداوند مطال نے تمہیں یعنی کتنی بڑی نعمت کہ ایک خاتون کو خدا نے یہ عظمت عطا کی کہ ان کی اس کی پاکیزگی کی گواہی بھی قرآن میں دی بشارت دی تو کہا کہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اکنو تیل رب دیکھیں اپنے پروردگار کے سامنے خوضو کرو وست جدوی سجدہ کرو ورقائی ما الراقعین اور رقوع کرنے والوں کے ساتھ رقوع کرو اس کے بعد آیت نمبر فورٹی فور ذالکہ من انباء القیب نوحی ہی الیک کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں ان جیسا ان آیات میں وہ پورا سارا کا سارا واقعہ حضرت گزشتہ آیات کی تفسیر میں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ جیسے ہی حضرت مریم کی پیدائش ہوئی اور جناب مریم کی والدہ جناب مریم کی پرورش کے لیے اب وہاں پہ بنی اسرائیل میں ایک جگڑا ایک تنازہ ہوا کہ کون ان کی پرورش کرے گا کیونکہ یہ خاندان وہ عظیم ایک برگزیدہ خاندان تھا اور جب بنی اسرائیل میں یہ جگڑا ہوا کہ کون ان کی پرورش کرے گا تو ان کی والدہ جب بنی اسرائیل کے علماء کے پاس لے کے آئیں تو کہا کورا ڈالا گیا اور قرے میں جناب زکریہ جو جناب مریم کے خالو بھی تھے ان کا نام قرآن نکلا تو کہا کہ یہ ساری چیزیں یہ ساری غیب کی خبریں ہیں یعنی یہ سارا جو پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے جناب مریم کی ولادت ہوئی کیسے ان کی والدان منت مانی کیسے ان کی کفالت حضرت زکریہ کے سپرد ہوئی کیسے جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں اور جناب زکریہ ان کے پاس آتے اور ان کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہوئے دیکھتے اور جب بے موسم پھل ان کے پاس دیکھے تو حضرت زکریہ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار عالم اگر تو مریم کو بے موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس عمر میں اولاد دے سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں یعنی یہاں اس آیت میں پروردگار عالم ہم اپنے حبیب سے فرما رہا ہے ذالکہ من انبائل غیب نوحی ہی علیکہ کہ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھے وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں وما کنت لدئیہم از یلقاؤنا اقلامہم ایہم یکفلو مریم جیسے گزشتہ آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یعنی جناب مریم کی والدہ جب آئیں تو کہا کہ انہوں نے ایک اسرائیل اور ان کے ایک قرہ ڈالنے کا جو ان کا انداز تھا کہا انہوں نے قرہ اس طرح سے ڈالا گیا کہ ایک نہر کے کنارے گئے وہاں انہوں نے قرہ کی ایک لکڑیاں لیں اور ان کے اوپر سب نے یعنی جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے جب حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کو لے کے بن اسرائیل کے علماء کے پاس آئیں تو کہا کہ اب جب تنازہ ہوا جگڑا ہوا تو وہ ایک ان کا قرہ ڈالنے کا پھر ایک انداز تھا کہ وہ ایک نہر کے پاس آئے اور وہاں لکڑیوں کے اوپر سب نے اپنے اپنے نام لکھے اور وہ نام لکھ کے وہ نہر میں ڈالنی تھی تو ان میں سے ہر ایک کا نام لکھا گیا تو کہتے ہیں کہ جو کلم پانی میں ڈوب جاتی اس کا قرہ نکلتا یہ ان کا جو طریقہ تھا تو صرف جس کی کلم اوپر رہتی اس کا نام شمار ہوتا یعنی ڈوبتی پھر اوپر آ جاتی تو یہ شمار ہوتا کہ ہاں اس کے نام قرآن نکل تو کہتے ہیں کہ جس کلم پہ حضرت زکریہ کا نام تھا پہلے پانی کی گہرائی میں چلی گئی پھر پانی پہ اوبر آئی تو یوں حضرت مریم کی سرپرستی کا جو منصب تھا وہ حضرت زکریہ کے حصے میں آیا اور حقیقت میں وہی اس کام کے احل تھے کیونکہ ایک تو ان کے خاندان کے تھے دوسرا پیغمبر خدا تھے اور دوسرا ان کی حضرت زکریہ کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی یعنی حضرت زکریہ کی بیوی اور جناب عمران کی بیوی جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ دونوں بہنیں تھی تو اس لحاظ سے بھی یہ سارا ان کا ہی حق بنتا تھا تو پورا بھی انہی کے نام نکھ رہا اب اس آیت میں پھر پروردگر عالم اپنے حبیب سے اشارہ کرتے ہو فرما رہا ہے کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھے وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں وما کنتا لدیہم اور آپ ان کے درمیان موجود نہیں تھے از یلقونا اقلامہم کہ جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے یعنی جب وہ دریا میں قرآن دازی کے لئے پانی میں اپنی قلمیں پھینک رہے تھے تو اے حبیب آپ وہاں موجود نہیں تھے تو یہ یعنی یہاں اس آیت میں پروردگر عالم یعنی یہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے حبیب کی عظمت بتا رہا ہے کہ یہ ساری یعنی حقیقت میں جس طرح سے قرآن نے جناب مریم کے واقعے کو بیان کیا یعنی ان کی کتابوں میں بھی یہ ایسے اس طرح سے خالص تنوا کیونکہ ان کی تو کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے تو ایسے جیسے قرآن نے ان کے واقعے کو بیان کیا ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا جناب مریم کی حظمت کو بیان کیا ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ موجود نہیں تھا تو یہاں پہ بھی یعنی پروردگر عالم یعنی ان ان عیسائیوں کو یہ بتانے کے لیے حضرت عیسیٰ کے پیروکار جو اس وقت اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ کے پیروکار ہیں یعنی ان کو بتانے کے لیے کہ میں پروردگر عالم جو اپنے حبیب کو بتا رہا ہوں یہ وہ غیب کی خبریں ہیں کہ جو ہم وحی کے ذریعے ان کو بتا رہے ہیں یہ وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں اور پھر خدا یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہ اپنی قرآن کے لیے وہ قلمیں بھینک رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا یعنی جب وہ اپنی قلمیں قرآن دازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے یہ ساری خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں نوحی ہی لے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے وما کنت لدئیہم از یختہ سے مون اور اے میرے حبیب جب وہ آپس میں جگڑا کر رہے تھے کہ کون مریم کی سب کہہ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا منصف تھا ایک بڑا مقام تھا کہ یہ اس عظیم خاندان کے اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا یعنی پہلے بیعت المقدس کے لیے لڑکے تو خادم بنتے تھے ہدیہ ہوتے تھے لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ کوئی خاتون اس طرح بیعت المقدس کے لیے ہدیہ ہو تو کہا اور پھر خاتون بھی اس خاندان کی جو ایک عظیم برگزیدہ خاندان تھا تو یہ سب چاہتے تھے بڑے بڑے علماء ان کے چاہتے تھے کہ یہ منصف یہ افتخار ہمارے حصے میں آئے تو کہا کہ نہ تو آپ اس وقت موجود تھے جب وہ اپنے ایک کرے کے لیے کلمیں ڈالے تھے وما کنتا لدہیم اسی اختہ سے مون اور نہ ہی آپ اس وقت موجود تھے جب وہ اپس میں جگڑا کر رہے تھے کشمے مون کر رہے تھے جگڑا کر رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا تو تم موجود نہ تھے اور یہ سب باتیں تمہیں وحی کی معرفت بتائی گئی ہیں وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَتُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُقَ كِي بِقْلِمَتِن کہ اس قولت الملائکہ کہ اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا یا مریم اے مریم اِنَّ اللَّهَ بِشَيْخُدَ يُبَشِّرُقِي کہ خدا آپ کو بشارت دیتا ہے کس کی بِقْلَمَتِمْ مِنْ ایک قلمہ بَعظم شخصیت اسمه المسیح عیسی ابن مریم کہ جس کا نام عیسی ابن مریم ہے وَجِيْهًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَ وَالدُّنِيَا اور آخرت میں مقام و عظمت کا مالک ہوگا وَمِنَ الْمُقَرَّبِين اور وہ مقربین میں سے ہے تو یہاں اس آیت میں حضرت مریم کا قصہ ختم کر کے دوبارہ سے حضرت مسیح کی ولادت کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور یہ واقعہ بھی فرشتو کی طرف سے جناب مریم کو بشارت دینے سے شروع ہوتا ہے کہ فرشتے خدا کی طرف سے جناب مریم کو خوشخبری دیتے ہیں کہ خدا انہیں ایک بچہ دے گا جس کا نام مسیح یعنی عیسی ابن مریم ہوگا اور وہ دنیا آخرت میں مقام و عظمت کا مالک ہوگا تو کہتے ہیں کہ عیسی کو قلمہ یہاں کیوں کہا گیا ہے اور عیسی آیت میں اور دو مزید اس کے بعد جو آیات آئیں گے تو ان آیات میں بھی حضرت مسیح کو قلمہ کہا گیا ہے قلمہ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس میں مفسرین میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ حضرت مسیح کو قلمہ کیوں کہا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ ان کی ولادت ایک تو غیر معمولی ان کی ولادت کے سبب ان کو قلمہ کہا گیا اور لیکن بعض نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ولادت سے پہلے خدا تعالیٰ نے ان کی والدہ سے کلام کیا تھا کلام کے ذریعے سے بشارت دی تھی تو اس وجہ سے ان کو کلمہ کہا گیا اور بعض نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس تعبیر کی وجہ یہ ہو کہ لفظ کلمہ قرآن کی اسطلاح میں مخلوق کے معنی میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کلامات خدا جیسے خدا نے کہا سورہ قحف میں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کے کلامات لکھنے کے لیے اگر دریا سیاہی بن جائے تو وہ ختم ہو جائیں لیکن میرے رب کے کلامات ختم نہیں ہوں گے تو کہا کہ اس آیت میں کلامات خدا سے مفسری نے کہا کہ مخلوق خدا مراد ہے تو اس وجہ سے حضرت مسیح خدا کی عظیم مخلوق تھے تو اس وجہ سے ان پہ کلمہ کا اطلاق ہوا ہے تو پھر اگر یہ دیکھا جائے تو اس کے ذریعے سے بھی یہ آیت سب سے بڑی دلیل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا مانتے ہیں ان کی نفی میں یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت میس کیا کہا گا اسم المسیح عیسیٰ بن مریم کہ جو ہم آپ کو اس کلمہ کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا یعنی مریم کا بیٹا تو کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں ان کے رد میں سب سے بڑی دلیل ہے ان کی نفی میں کہ جو اگر وہ مریم کے بیٹے ہیں تو جو کسی کا بیٹا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا تو جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور یہاں پہ پھر مختصرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو مسیح کیوں کہا گیا یعنی یہاں آیت نے کہا مسیح ہو اس سب نم مریم تو کہتے ہیں ممکن ہے مسیح کا معنی مس کرنے والا یا مس شدہ تو کیونکہ حضرت عیسیٰ اپنا ناقابل علاج بیماروں کے بدن پہ پھر کے حکم خدا سے اسے شفایاب کر دیتے تھے تو لہٰذا یہ ان کا عظمت اس افتخار کے پیش نظر کہ ان کی پیدائش پہ ہی اس سے پہلے ہی پروردگار عالم نے حضرت مریم کو بشارہ دے دی کہ آپ کا بیٹا وہ ہوگا کہ جو اپنے ہاتھ سے مس کرے گا تو لا علاج مریضوں کو شفا مل جائے گی اور خدا نے ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کا نام مسیح رکھ دیا تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ جن کا تعارف پروردگار عالم نے یہاں حضرت مریم کے بیٹے کے طور پہ کروایا ہے پھر اگلی آیت میں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِي وَقَحْلًا وَمِنَ السَّعْلِحِينَ اور وہ لوگوں سے گہوارے میں باتیں کرے گا وَمِنَ السَّعْلِحِينَ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِي کہ وہ گہوارے میں باتیں کرے گا وَقَحْلًا اور اپنی ادیر عمر میں جب عمر کے اگلے حصے میں جائے گا تب بھی یعنی ہر عمر میں وَمِنَ السَّعْلِحِينَ اور وہ سالحین میں سے ہوگا تو انشاءاللہ اسی آیت میں اور مزید اس کے کچھ مطالب جو ہیں وہ اسی کو اما کل کے درس میں انشاءاللہ شامل کریں گے اور اگلی آیت بھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور جناب مریم کا جب وہ یہ فرشتوں کی بشارت کا ان کا سننا اور اس کے بعد پھر ان کا جو رد عمل ہے یعنی آگے ان کا ریاکشن جو حضرت مریم نے دیا تو اگلی آیت میں وہ انشاءاللہ کل سے اس کو بیان کریں گے پروردگار عالم کا شکر کہ خدا وند مطال نے ہمیں یہ توفیق دی خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کے ساتھ محشور فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے پڑھنے اور پڑھ کے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے قرآن و اہل بیت کو ہم سب کا شفی قرار دے ربانا تقبل دعا اللہ ربانا تقبل ربانا تقبل